موسیقی 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 اب یہ منتری اس طرح کے آدمی کو گرمہ کے انکول تو لگتا نہیں پر کبھی یہ رائج کرمچاریوں پر آروپ لگاتے ہیں کبھی نوکرسائی پر آروپ لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے نیرس جی کہ اب یہ پوری طرح سے نراش ہو چکے ہیں اور یہ اس طرح سے آروپ پرتیاروپ کی راز نیتی 6-7-8 مہنے تک چلتی رہے گی کیونکہ ان کو یہ لگ گیا کہ اب جو ہے ہماری پار پڑھنے والی نہیں ہے 2018 ہمارا نیک آنگلیس کا ہوگا باکرسائی کا کہیں کہیں باکلاہٹ کا پرتیق ہے کیونکہ چناؤں میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ہاری ہو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جیتی ہو لیکن پہلی بار اس طرح ہو رہا جب نیتا شاروزنیک روپ سے منچ پر کھلے طور پر ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے بیان جاری کر رہے ہیں دیکھیں بلکل یہ بہت نندنی ہے جسون سینجی کی تو مون میں تھوڑا کانگریس کا کلچر آیا ہے تو بیچ بیچ میں اچھل کر کے باہر آ جاتا ہے تو یہ ان کی اپنی بات ہے لیکن دونوں ہی ویکٹی کو تھوڑا سائم بھرتنا چاہیے اور راجنیتی میں صحیح باپ نے صحیح فرمایا ہار جیت چلتی رہتی ہے یہ تو ایک ستت پرکریہ ہے کبھی کوئی ہاتھ ہے کوئی ہارے گا تب ہی تو کوئی جیتے گا کوئی جیتے گا تب ہی تو کوئی ہارے گا تو اس کو اسی طریقے سے لینا چاہیے ایک آدمی کو بڑا گریس فول رہنا چاہیے چاہیے ہارو چاہیے جیتو اس بات کو دھیان میں رکھ کریں ان کا ویہوار کرنا چاہیے اس بات کو سنگیان میں لیا گیا ہے پردیش نیتر دوارہ اور آنے والے سمیہ میں اس پر فیصل کیا بھی کیا جائے گا اور پہلے بھی جیسے خود سویں اوجہ جی نے بولا تھا کہ جو میں نے انہوں سینٹلی بولا تھا جو بات تو اس بات کو اتنی آگے تک ٹول دینا بے بھزے اتنا آگے بڑھانا مجھے لگتا ہے کہ کچھ جاتی ہوگی اور انیہ ہوگا ان ویکٹیوں کے سارے کیونکہ ان لوگ دونوں کے ایک لمبا راجنیتی کا نوبہ ہو رہا ہے وہ ایک لمبا راجنیتی کہہ رہا ہے تو سلجھے ہوئے ہیں اور ان سے سہیم کیا پکشا کی جاتی ہے اور امید ہمیں کہ آنے والے سمیہ میں وہ ایک سہیم کا پریچہ ضرور دیں گے بلکل باگر صاحب نے کہا کہ کہن کے دونوں سنیم کا پریچہ دیں گے لیکن انہوں نے ایک پات اور کہی ہے مینا جی آپ نے بھی سنی ہوگی درشکوں میں بھی سنی ہے کہ جسونت یادہو ملتے کانگریسی رہے ہیں تو کہن کئی کئی بار ان کا کانگریسی جو ہے جو ہے وہ آ جاتا ہے بہار سامنے اور وہ کلچر جو ہے وہی اس کا پرتیق ہے کیا لگتا ہے کہ یہ آنے والے سمیہ میں ایسا تو نہیں ہے جسونت جی کانگریس کی طرف دیکھ رہا ہوں نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا صاحب لیکن جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ پیسے لینے کے بھی جیسے انہوں نے آروپ لگائیں انہوں نے کہا گنتیز پار ستے بی جے پی کے پھر بھی جو ہے بی جے پی کا جلا پرشن نہیں بنا سکے انہوں نے کروڑا روپے کا بھی آروپ لگایا پیسے دہلے کا بھی آروپ لگایا اب میں باتوں پر تو نہیں کہنا چاہوں گا لیکن آج کی تاریخ میں تو وہ کانگریس میں نہیں ہے وہ بی جے پی سے چناب لڑے ہیں تو یہ ان کا کہنا تو کوئی اچھی ترکھتا نہیں ہے کئی نیتا ہیں ان کے علاوہ بھی جو گرگرگی ترہ رنگ بدلتے رہیں کبھی بی جے پی میں کئی کانگریس میں تو یہ اس بات کوئی مطلب نہیں ہے دوسری بات ایک اور کہی انہوں نے کہا میری سبا میں چار ہزار پچیس ہزار لوگ تھے جبکہ ان کی سبا میں چار ہزار لوگ تھے تو یہ کہانی تو شروع ہو گئی اب اور یہ انتتہ چناب تک چلتی رہے گی ابھی تو یہ ایکسپوز ہوئے اور دوسرے نیتا ایمیلے بھی ابھی کوٹا میں ایک ایمیلے نہ چناب اپتناب کے پرنام آئے تو یہاں تک کہا کہ ان کو ڈوب مڑنا چاہیے تو یہ کہانی تو چلے گی اب کیونکہ جب وہ چوہے نکل کے بھاگتے ہیں جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو وہ کہانی جس طرح کا یہ ادھارن دیکھنے کو مل رہا ہے یہ آپ کو کچھ کرنے کی جورت نہیں پڑ رہی ہے یہ سب پارٹی کے اندر ہی ہو رہا ہے اور جس طرح کا ماحول بنا ہے وہ پارٹی کے لیے کہن گئیں بھاکر صاحب نقصان دائق جرور ہے کیونکہ جو چھوٹا کارے کرتا ہے جو سامانے کارے کرتا ہے اس کو بڑے نتاؤں سے امید رہتی ہے کہ وہ کہن کہیں انوساسن کا پرچے دے گا وہ کہن کہیں پارٹی میں سہیم اور لے گا لیکن جب بڑے نیتا جو منتری ہے ویدھائک رہے ہیں سانسد رہے ہیں اگر وہ ہی اس طرح کی بھاسا کا اپیوگ کریں گے تو کہن کہن جو چھوٹے کارے کرتا ہے وہاں پر بھی اس کا اثر ساپتور پر جائے گا یہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں انوشاشن بھاجہ پا کی تھاتی دائے ایک ہماری پنش نشتاؤں میں سب سے بڑی مہتپون بات ہی رہی ہے تو اس بات کا ہمیں بڑا گلو ہے ہے کہ ہم ایک انوشاشت اور راشت کے لیے سوچنے والی پارٹی کے صدق سے ہیں تو پارٹی اس معاملے میں گمبیر ہے اور اس معاملے کو سنگیان لیا گیا ہے اور پارٹی اس معاملے میں آگے سوچے گی لیکن کانگریس اب اس سے ہی خیالی پلاو بنانے لگ جائے مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر دور درشتہ کا بھاو ہے وہ یہ نہیں سوچ پا رہے ہیں ان کیا تو خود کے ابھی نیٹر سنگل شروع ہو گیا ہے اجمے میں پورسلس لگے ہیں کہ سچن یوگ کی راجتہ میں شروع آت یعنی کہ گہلوت یوگ کا پٹا شیپ ہو گیا اس کا مطلب تو گہلوت یوگ اگر ختم ہو گیا ہے سچن یوگ آ گیا ہے تو کانگریس کے سبی لوگوں کو تو اس ساب سے کام کر لینا چاہیے کہ ان کا اگلا نیتر تھی ہے تو ابھی تو بہت جلدباجی ہے کہنا اور راشدیتی میں تو کہتے ہیں کہ ایک رات بھی بہت لمبی ہوتی ہے تو جہاں ایک رات لمبی ہوتی ہوتی ہوا ماتا آجس مہینے تو بھی بہت سمیں کوس کریکشن کا ہمیں پوری امید ہے بہت زیادہ سمبہ ہونے کہ ہم کوس کریکشن کر لیں گے اور ایک بار پھر ہم جنتہ کا وشواش حاصل کریں گے اور راشتان میں ایک بار پھر بھاجہ پر کی سرکار کابیج ہوگی دوہجہ اٹھارہ کے بدان سبج چنہوں میں مرنہ جی انہوں نے ایک پڑا سوال داگ دیا کہ کانگریس پارٹی میں اندرونی کل ہے بھاجپا سے کہیں کم نہیں ہے کانگریس پارٹی میں بھی نیتاؤں کے بیچ کی لڑای ہے وہ ساروزنیک ہے وہاں پر جو ہے سچین پائلٹ یگ کی شروعات کی بات کی جا رہی ہے تو کیا گہلود یگ کا پروڈاکٹشپ ہو چکا ہے ان کا سمیں جا چکا ہے اس طرح کی انہوں نے آرم لگائیں اور جو کارے کرتا ہے بیجے کانگریس کے وہ بھی کئی بار اس سنگرس میں فستیں مجر آتے ہیں دیکھیں نیرہ جی میں ایک بات ارج کروں ابھی انہوں نے یہ کہا کہ آٹھ سات مہنے ہیں بیجے پی سرکار بنائے گی مجھے لگتا ہے یہ مگریلال کے چپنے جرسا کہہ رہے ہیں دوسری بات انہوں نے تو کہی کہ کانگریس میں ہی سنگرس ہے گہلود جی کا ایسا لگتا ہے پٹہ کھیپ ہو گیا اگر یہ بات ہوتی تو ہم تینوں چناب میں جیت حاصل نہیں کرتے ہم ایک جڑ سے چناب لڑے ہیں اور یہ میسیج کہیں نہیں جا رہا اب یہ ان کی بنابتی بات مان لیجی ہے کہ کوئی گھٹو بازی کانگریس میں ہے اگر گھٹو بازی ہوتی تو یہ سترے بیدان سوا چناب میں ہماری کانگریس کی جیت نہیں ہوتی اس لئے گھٹو بازی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا رہا سوال یہ کہ بیتنی کا عدیقار سب کو اپنے اپنی بھابنائیں ہر کاری کرتا رکھتا ہے باقی گھٹو بازی کوئی کانگریس میں نہیں ہے اور ابھی کل پر سو بھارت تاری کو بیدان سوا بزر پیس ہوا اس میں خود مکشمنٹری جی کو بھی نراشہ نراش ہو رہی ہیں وہ خود بھی کہہ چکی کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جو بزر پرستاب ہیں ان کی کریانویتی ہو تو یہ اپنے مو سے ساری باتیں اگلی جا رہی ہیں اور یہ نراش ہو چکے ہیں پوری طرح کہیں گے نراشہ کا بھاو ہے باقر صاحب نہیں ہے کچھ بات نہیں ہم بہت آشوندرت ہیں کہ آنے والے سمیہ میں ہم ایک بار پھر آئیں گے لیکن میں بتا دوں بات صحیح بتا ہی انہوں نے چناؤ کانگریس نے اس بار بڑے یونیٹی طریقے سے لڑا اور سب سے بڑی انہوں نے نکل گانے کی بڑی ایس افل کوشش بھی کی تھی چونکہ نتیجہ ان کی فیور میں تو لوگ ٹنس میں تو جیتا وہ سکندر والی بات ہے آپ میں بتاؤں آپ کو ان کے آٹھ بجے سے تو انٹی انکم میں ان کے کنڈریٹس کے خلاب شروع ہو جاتی ہے ایک مکھے منسی کے دعویدہ اپنے آپ میں دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں دو سو ویدانس سب سے چاہ سو کی چاہ سو کی چاہ سو کی چاہ سو کی تو لسٹ ہی آ رہے دو سو ایک ویکتی کی دو سو دوسرے ویکتی کی پراتی نشتہ رکھنے والے کی تو کانگریس کے پراتی نشتہ رکھنے والے کینڈریٹس تو ہی آج کی تاریخ میں ان کے پاس ان کے جو بھی کینڈریٹس ہیں وہ یا تو سچین گھوٹ ہے یا گھیلوڑ گھوٹ ہے اور ایک تیسر گھوٹ کا اور ادھے ہوئے ابھی حالی میں ماندلگر میں سی پی جوشی گھوٹ وہ ایک الگی گھوٹ چلتا ہو سکتا ان کے بھی دو سو کینڈریٹ ہو جائیں تو ایک ایک سی پی اگر اپن تین کینڈریٹ مانگو تو چھ سو کینڈریٹ تو کانگریس کے آج کی تاریخ میں تیار ہیں تینوں گھوٹ سے اور وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے پتی اگر جو رجمائش کریں تو آپ اس شرمت کریں آنے والے سمیں بلکل باقر صاحب آپ نے بہت بہت پر بات کہی ہے کہ تین گھوٹ ہے اور تینوں گھوٹوں کے دو دو سو لوگ چناؤں لڑنے کو تیار ہے تو ایسے میں تو آپ کی پارٹی کے لیے بہت رہا آسان ہو جائے گی واپس دیکھیں ہم نیگیٹیو ووٹنگ پہ نہیں چل رہے ہم پوزیٹیو ووٹنگ پہ اور سب کا ساتھ سب کا بکاس کی مول بھارنہ کے ساتھ کام کر رہے ہم پوزیٹیو ووٹنگ کے آدھا پہ جیتنا چاہتے نہ کی نیگیٹیو ووٹنگ کے آدھا آپ کی بات صحیح ہے نیرہ جی ہے صحیح کہہ رہے ہیں پوزیٹیو تو آدمی کو رہنا چاہیے لیکن یہ بات جنتا دیکھنے کی بات کہہ رہے ہیں جنتا تو دیکھ چکی نا سترے بیدان سبا چناب میں آپ کو جیرو سابت کر دیا تو جنتا تو آپ کا بکاس دیکھ چکی جنتا نے تو آپ کو جتا دیا لیکن جنتا نیگیٹیو کر چکی لیکن میں آپ کو اپنا ویکٹی کا تنوبہ بتاتا ہوں جب میں نے ایک ڈیٹ بہینے تک اندر کام ہم کام کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا دیکھیں اس بار رہنے دیجے آپ چھے مینے بعد ہم سے واپس لے لینا یعنی ان کے اندر مند میں کئی کوئی آخروج تھا جو ویکٹ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ آپ جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں جو اپچناو کے زلد کو آپ یہ میں سوچئے کہ فائنل کی تیاری ہے کئی بار آپ دیکھیں جو ٹاپ کرتا ہے وہ آئی ایس مینس میں رہ جاتا ہے تو یہ اس بارے میں ابھی بھی کچھ بھی کہنا جلدباجی ہوگی یہ تو بہت لنبا سفت ہے کہنا ہے بلکل صحیح کا آپ نے کہیں گے سیمی فائنل میں جو اچھی پرفورمنس دکھاتا فائنل تک آتے آتے وہ فیسدے بھی ثابت ہو جاتا کئی بار تو ایسے میں کانگریس کو بھی سنیم بڑھتنا ہوگا لیکن فلال تو آپ کی پارٹی میں ہی سیم بڑھ رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح سے گاندیو آہو جا نے خود پردیش آدھیک سسوک پرنامی کا استیبہ مانگا اس کو کس طرح لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی آہو جا جی نے پہلی بات دوسرے دن اپنے کلیفیکشن دیکھ کر کہ اس کو بڑا انسینٹلی کہا گیا تھا اس کو بڑا لائٹر وین میں کہا گیا تھا اس کو اتی گھمیتا سے نہ لیا جائے تو اسی بات کو آگے دیکھیں کہ وہ بھی سنجیدہ ویکٹی ہیں اتنے بار کے بدھائک رہ چکے تو ان کی بات کو ہم تھوڑا مانتے ہیں کہ چلو انہوں نے اسے لائٹر وین میں کہہ دیا گیا ہوگا پر آپ دیکھیں کیا یہ بات کانگریس میں سمبھو ہے اس سے اپنے وچار ویکٹ کر دینا کسی کو وہاں تو آپ بتائیے نے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو رہول گاندی کی قارن جیتے ہارے تو ہم اپنے قارن کھارے اس قارن ہانے کے دسکار نہ ہو جائیں کبھی کسی چناؤں میں ہار کی جمعیداری شاید رہول گاندی جیپ کو کبھی نہیں دی گئی جب بھی ہاتھ ہیں تو لوکل ہکاری یہ کسی کئی پر پر اس کا پر ڈال دیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ ابھی رکتی گئی سوٹنسا اگر صحیح مامنے میں ہیں تو وہ صرف اور صرف بہاتی جنتہ پارٹی اگر آج بھی لوگتانسک مولیوں پرمپراؤں کا کہیں نروا کیا جا رہا ہے تو صرف ہمارے ہی پارٹی میں کیا جا رہا ہے تو اس بات کے لئے باکر صاحب اسی لئے تو حلوس آسیت پارٹی مانی جاتی ہے اسی لئے تو یہ حیث ہو رہی ہے کہ کیا نام چاکر کار کیا ہو رہا ہے کبھی کبھی آفواد آ جاتے ہیں کبھی آفواد آ جاتے ہیں نیر اگریشن ہو جاتا ہے حالی میں سب چیز سیکھ ہو جائے باکر صاحب دونوں کو رکنا چاہوں گا ایک وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد فیلم لیں گے چرچہ جارے رہے گی بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا پنس وقت ہم بات کر رہے تھے مدہ گرم میں ہار پر کل ہے بلکل جس طرح کی ہار ہوئی ہے اور ہار کے بعد جو نیتاؤں کے بیان جاری ہے بیانوں میں نیتا ایک دوسری کو نیچا دکھانے کا پریاز کر رہے ہیں اس کو لے کر پارٹی کارکرتوں میں بھی آکروش ہے باکر صاحب ایک چرچہ چل لی تھی کہ گیان دیو اہوجہ نے کہا کہ استیفہ میرا نہیں پہلے اشک پرنامی دے میں کیونکہ پردیش حدیقش وہ ہے میں ایک بدھائک ہوں وہ پارٹی نے مجھے جتا کر بھیجا ہے تو کہیں گئی ہار کی جمعیداری پہلے اشک پرنامی کو لینی چاہیے اور اشک پرنامی نے استیفہ مانگ لیا اہوجہ سے اس کو لے کر بھی بڑا جو ہے لوگوں میں کارکرتاؤں کو لگتا ہے کہ کہیں گئی جو جمعیدار ہے وہ اپنی جمعیدار سے بچ رہے ہیں اور جو آواز اٹھا رہے ہیں جو ساوچیت کر رہے ہیں کاریوائی ان کے خلاف ہو رہی ہے نہیں دیکھیں کاریوائی ابھی کسی کے خلاف تو ہوئی نہیں ہے سمبھاؤنہ ہی جتا جاری ہے سمبھاؤنہ ہی ہے سمبھاؤنہ ویٹ کرنے کا ادھیکار سب کو ہے لیکن میں آپ کو ایک بات اس پرشت کر دوں پارٹی کی سمکشہ بیٹا گئی ہے سمبھاؤن محمد سیجی نے بیٹا سمبھاؤنے جا کے لیے لوگوں کی گریبنسے سنے ہیں ان بات کا سنگیان لیا گیا ہے پورے بقائدہ ایک ایک ویٹی سے مکھیہ کاراگاتا سے پوچھا گیا ہے کہ کہاں پہ کمی رہی ہے تو ان کمیوں کو ہم درست کریں گے اور اگر پھر ہم طاقت با بن کے اوبریں گے اور جہاں تک آپ کاریوائی کی بات کریں دیکھیں ابھی جلدبا جی ہے میں کہہ رہا ہوں کچھ دن ہوئے ہیں پارٹی کی سمیشہ بیٹا کوئی ہے پہلے سائے ریپورٹ آ جانے دیجئے اس کا ادھیان ہوگا اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں پہ لوپولز ہے کہاں پہ لیکیج رہا ہے کہاں پہ کمی رہی ہے جہاں بھی کچھ کمی رہی ہے تو اس چیز کو درست کیا جائے گا اور جہاں تک یہ بلیم ریم ہے آپ کو لگتا نہیں کہ جو لیکیج ہے لوپولز رہے ہیں ان کو یہ نیتا جیادہ بڑھکا رہے ہیں بنتی ہے کئی چیزیں مارکت میں آتی ہے ہر ریکٹی کا انیشال ریکشن ہوتا ہے تو انیشال ریکشن ہے تھوڑے چیز میں سیٹل ہو جائے گا آپ بھی جانتے ہیں یہ تو ہر جگہ دیکھا گیا ہے کہ انیشال ریکشن بڑا وائلینٹ ہوتا ہے پر دھیمے دھیمے جب ہلکا سا آدمی تھنڈا بیٹھ کے سوچتا ہے سمجھتا ہے اور بات کو سوچتا ہے گھنبیتا سے جب ادھیان کیا جاتا ہے تب لگتا ہے کہ اس چیز کی کوئی آفشکتہ نہیں تھی اور اس بات سے بچا جا سکتا تھا پر ٹھیک ہے انہوں نے بولا پارٹی نے اس سے سنگیان میں لیا ہے پر چونکہ وہ خود اپنا آپ میں ایک سینئر ہے تو مجھے لگتا پارٹی اس کو اسی صاحب سے دیکھے گی پر یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے میرنہ جی لگتا نہیں ہے کہ نیتا بھناس نکال لیں دوسرے پر لگتا ہے کہ کیونکہ نیترتو پر ہوتا ہے تو وہ کچھ بات کر نہیں سکتے اشک پرندہ کے خلاف کچھ بولیں گے تو ان کے خلاف کارے ہو جائے گی وہ ایک دوسرے کے خلاف ضرور بڑاس نکال لیں جبکہ جسمنٹی آدھا انہیں صاحب طور پر کہا ہے کہ یہ میری ہار ہے پارٹی کی ہار ہے لیکن انہوں نے کسی کو دوسی نہیں ٹیرہا ہے انہوں نے خود نے سوکار کیس بات کیونکہ میری ہار ہے ہار کے کیا کارنڈ ہے اس کی سمکشہ ہو سکتا ہے جسمنٹی نے ٹھیک کہاو کہ اپنے اوپر وہ ہار کی ذمہ داری لی لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جسمنٹی کا سوچ ہے کہ وہ ان کو برکتی کا ذمہ داری لے رہے ہیں باقی یہ سنگٹن کی ہار بھی ہے سکرکار کی ہار بھی ہے میں آپ کو بتاؤں نیرہ جی ابھی چھے ساتھ میں نے پہلے دھولپور کے چناب ہوا اس میں ان کے زمین پر پیر نہیں پڑ رہے تھے اتنا اہنکار آ گیا تھا تو یہ اہنکار کا نتیجہ ہے یہ اہنکار کا نتیجہ ہے یہ کہانی اپنے کے پارٹی میں ہو رہی ہے اہنکار کا نتیجہ ہے نیتاؤں کی بیان باجی کو کیا مانتے آپ یہ بھی اہنکار کا نتیجہ ہے بلکل اہنکار ہے نہیں نیتاؤں کی بیان باجی اہنکار نہیں ہے وہ نیتا بیچارے سچ اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں سرکار کی کمی رہی ہے کہاں سنگتھن کی کمی رہی ہے وہ اپنی بات بتا رہے ہیں اب وہ سچائی کو تو وہ کہیں گے کہ یہ سنگتھن اور ستہ کی کمی رہی ہے ستہ کا اہنکار اور سنگتھن کا اہنکار ہمیں لے ڈوبا ہماری ہار ہوئی کیا بھاکر صاحب ویدائیگوں کی بیان باجی منتری کی بیان باجی سچ کو اجاگر کرنا ہے کہیں گے وہ اپنی بھاؤنوں کو وقت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ وقت کرنے کا جو منچ ہے وہ صحیح نہیں چنا یہ ہو سکتا ہے نہیں دیکھئے ہر بات کو پارٹی کی بیٹھا کے ہوتی ہے اس فورم کے اندر اپنی بات رکھی جاتے ہیں ہر کاریکارتا کو اس میں اپنی بات رکھنے کا دکھار ہوتا ہے اور وہ رکھی بھی جاتی ہے سونی بھی جاتی ہے ہم نے سوئے نے اس بیٹھا کو میں اپنی بات رکھی جس بات کو اوپر سنگیاں لیا گیا جہاں تک ان کی بات ہے میں ابھی بتا دوں کانگریس میں صرف اٹا وال تو ایک تاریک اور آٹھ بجے شروع ہو گیا تھا تو یہ اگر بات کریں ان کی جو باتیں بہار آئیں گی اگر بتائی جائے گی تو یہ بہت لمبی فہرز بن سکتی ہے پر ان کی باتوں میں نہیں جانتا ہم تو چاہتے ہیں خود اپنے گریبان میں اگر کانگریس دیکھے گی تو پتا چلے گا ان کو یہ کتنے پانی میں ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا لکشے اگدم تہ ہے ہم نے کام کیے ہمارا کام بولتا ہے ہمارا بکاس بول رہا ہے تو اسی کے حضار پہ ہم آگے جائیں گے اور ہمیں بلکشے ایک سو اسی آپ کا بکاس بول رہا ہے آج ہے یوہ پی ڈی پریشان ہے سڑک درگھٹنائیں بڑھ رہی ہیں دوسرگان کی بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جائپور میں سوار نو سو کروڑ کی لوٹ ہوتے ہوتے بچی ہے بینکیں لوٹ رہی ہیں ایک سیکنڈ یہ آپ کا بکاس بول رہا ہے یہ آپ کا بکاس بولا اور آپ اپنے اندر میں دیکھو آپ کو سادواں دینا چاہیے گی نا صاحب بلکل صحیح آپ مطری جی آپ مطری جی وہ سب جو ہے یہاں کمکرنی نین میں بیٹھیں آپ تیباری جی بچارے چار سال سے چار سال سے جنسامات کتا ہے لوگوں کو جی جا کے بات کرتا ہے چار سال سے چار سال سے تیباری آپ کو چار سال سے تیباری جی بول رہے ہیں سرکار یہ آپ کی پارٹی میں کوئی اور ہوتا ہے آپ نے کیوں نہیں نکالا آپ انشاسن کی بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں نکالتے ہیں ہماری پارٹی میں ہلویکٹی کو اپنی بات کہنے کا جہاں ہے ادھکار کہا ہے آپ کیا تو ہمت نہیں ہوتی وہ انہوں نے کئی بار کہا بھی ہے کہ مجھے نکال کے بتا ہے بی جے پی نکالتے ہیں پھر آپ انشاسن کی بات کیوں کرتے ہو باکر صاحب کیا پارٹی میں ہمت نہیں ہے گھنچام تیواری کے خلاف آپ کاریوائی کرنے کی آپ مکلتے ہیں آپ ہماری بھوٹ کی بات کر رہے ہو آپ اپنی حالات دیکھو کوئی بات پاکر صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کوئی کیا پہ رہا ہے آپ پس میں ہی لڑ رہے ہیں ہمارے کبھی ایسی صرف پھٹابل نہیں ہوتی باکر صاحب آپ نے جب جنہ آتے ہیں تو کیا کانگریز میں ہلچال ہوتی ہے وہ سب سے کسی صرف پھٹابل ایسی باکر صاحب لگتا نہیں ہے اگر تیواری صاحب پر سمیہ پر کاریوائی ہو جاتی تو شاید آج یہ استدھی نہیں آتی جب جسونت یادو جی اور یاندیو آہوجا جس طرح کے بیان جاری کر رہے ہیں وہ استدھی شاید نہیں آتی کبھی کبھار بامانی سنگھ راجعوت بھی اس طرح کے بیان کرتے ہیں دیکھیں پارٹی کے اندر بہت بڑی پارٹی ہے جیسے میں نے آپ کو اگر پارٹی کا وستار ہوتا ہے تو وکار آ جاتے ہیں ہر طرح کا ویکٹی رہتا ہے ہر ویکٹی کو اپنی بات اور مت کہنے کا عدیقار ہوتا ہے ہمارے یہاں گلہ نہیں گھوٹا جاتا کسی کا کسی کی زبان نہیں کھیچی جاتی ہے اگر کوئی ویکٹی کو اپنا مت کہنے کا عدیقار ہے اس کو لگتا ہے جس منچ پر وہ اچیت سمجھ تک کہتا ہے اب بیدان صاحب ہے ویکٹی وہی بات کہے گا جو اس کے مند میں ہوگی جو اس کو اچیت لگے گی انہوں نے اس کی بات کہہ دی پارٹی نے سن لی پارٹی کو کیا نینے گا لے نہیں پارٹی اپنا آپ تیہ کر لے گا اندر صاحب میں آپ یہ بتائیے میند صاحب آپ کی بات سنسدی مریادوں کا پالند کرنا میند صاحب بہت جدوری ہوتا ہے لیکن لیکن باکر جیسے سنسدی مریادہ ہے پارٹی بیدا ہے پارٹی کے خلاف بولے یہ سنسدی مریادہ ہے یہ آپ کی سنسدی مریادہ ہے میند صاحب آپ جہاں دیتے ہوں گے وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ بار بار کہتے رہے ہیں بہر بار کہتے رہے ہیں اس بات کو وہ پارٹی کے جو نترتو ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں بار بار سواحمان وہ پارٹی کے نترت کو چیلنج کر رہے ہیں ہماری پارٹی انساسیت کہا ہوئی پر جب آپ کو انساسیت کہا ہوں پھر صحب آپ کو انساست ایسیت دو انساسیت آخر آخر صاحب آپ صاحب آپا جب انسان کی عطا اس کے انسان کی پاند موسیقی 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 موسیقی